کمیشنر آفیس میں جواد رفیق ملک رکن قومی سمبلی بلال یاسین اور گھی میل اسوسییشن کے مابین ہونے والے مذاکرات میں ایڈیشنر کمیشنر عثمان انورس سیکٹری انڈرسٹری ڈاکٹر شجاد علی، وائس چیرمن بناسپتی مینفیکچرز میاں تصدق رسول، خاجہ عارف قاسم چودری وحید اور میاں ابراہیم نے شرکت کی اسلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بیس برینڈ ایک سو پچپن روپے فی کلو، بارہ برینڈز ایک سو ساٹھ روپے فی کلو جبکہ دو برینڈ سوفی اور کشمیر بناسپتی ایک سو پینسٹ روپے فی کلو کے حساب سے فروت کیے جائیں گے اسوسییشن کے ہوتیداروں نے کمیشنر کو یقین دلایا کہ سستے رمضان بزار شروع ہوتے ہی وافر مقدار میں گھی کی فرامی شروع کر دی جائے گی کمیشنر لاہور جواد رفیق ملک نے کہا کہ بزار میں درجہ ایول کے گھی کی فروت کو یقینی بنایا جائے گا دوسری جانب فلور ملز اسوسییشن اور زلین زامیہ کے مابین بھی رمضان مبارک میں سبسیڈائز آٹیک ریٹس تیپ آ گئے ہیں عام مارکٹ میں بیس کلو آٹیک اتصالہ چار سو چالیس جبکہ رمضان آٹا پوائنٹس پر چار سو بندرہ روپے میں فروت ہوگا معاہدہ کے مطابق رمضان مبارک میں فلور ملنے ساٹھ فیصد سبسیڈائز آٹا عام مارکٹ میں اور چالیس فیصد رمضان مزاروں میں فراہم کریں گی جبکہ وزیرہ خوراک چودی عبدالفور کا کہنا ہے کہ رمضان مبارک کے لیے چار ارہ روپے کا پیکج رکھا ہے لاہور میں سترہ اور صبح بھر میں تین سو پچیز اتوا بزار لگائے جائیں گے محکمہ ازراد کے کمیٹی روح میں سبائی وزیرہ خوراک چودی عبدالفور نے سیکٹری لائف سٹاک حامید یاکوب شیخ سیکٹری فوڈ عرفان علیز سیکٹری انڈرسٹری ڈاکٹر شجاد علی اور سیکٹری انڈرسٹری ڈاکٹر شجاد علی کے ساتھ رمضان پیکج کے حوالے سے پریس کانفرنس کی سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ رمضان وزار کی فیر پریس شاوپ پر مارکٹ سے کم قیمتوں پر آٹا اور دیگر اشیاء خورا نوش دسیاب ہوں گی اور ان کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اوپر مارکٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو چالیس روپے اور دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو بیس روپے میں فروخت ہوگا